ناظرین میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیت کہتا ہوں سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ فارمیسز کا رول جی آپ کچھ کہنا چاہیے نہیں فارمیسز کا رول کیا ہونا چاہیے اور کس صد تک وہ کنٹرول کر سکتا ہے بہت ہی میجر رول ہوتا ہے اگر وہ افیکٹیو ہے سسٹم میں اگر وہ ہیلتھ کیر سسٹم میں فارمیسز کا رول ایویڈنٹ ہے تو یہ ساری پرابلمز جو کہ نہیں آتی ہیں ایوین یہ کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک پرابلم کا اندیا دیا تھا کہ جو مریض ہے وہ بعض وقت پورا کورس پورا نہیں کرتا وہ اپنی اس دوا کی میاد سے پہلے جو کہ اسے ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے اس کی تیرپی کو روک دیتا ہے یہاں پر جو ایک کمپلائنس ڈیورپ یعنی پیشنٹ کا ایک پورا رد عمل مریض کا رد عمل اپنی تیرپی کے بارے میں وہ کتنا کنسرڈ ہے اپنے علاج کے بارے میں کتنا کنسرڈ ہے اس کی یہ فیلنگ بھی ایک فارماسیسٹ ہی جنریٹ کر سکتا ہے وہ اس کو بتائے کہ یہ دوا اس طرح لینی ہے کھانے کے ساتھ لینی ہے کھانے کے بعد لینی ہے اتنے اتنے وقفے پہ لینی ہے اور یہ آپ چھوڑیے گا نہیں ورنہ اس کے نقصان آپ کو بھی ہوں گے اور پوری سوسائٹی کو بھی ہوں گے اس طرح کے اویرنس جنریٹ ہوگی تو ہیلتھ اویرنس پروگرامز انٹی بیٹک کے بارے میں اویرنس جو ہوتی ہے وہ ایک کمیونٹی فارماسیسٹ کا ایک بیسک رول ہوتا ہے کہ ویسے پروگرامز بھی ارینج کریں اور وہ لوکل کمیونٹی کو انوائٹ کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں ان دوائیوں کے بارے میں جو اس کمیونٹی میں استعمال ہو رہی ہے آپ اس کے لئے چاہیں گے میں ان کی بات سے پوری طرح سے متفق ہوں اور ان کی بات کو میں سبسٹینشیئٹ کروں گا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے اور انٹی بیٹک کے استعمال میں فارماسیس کا رول جو ہے وہ ایک میڈل مان کا ہے اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ساری یونیورسٹیز اتنے فارماسیس پیدا کر رہی ہیں کہ ان کا رول ڈیفائن ہونا چاہیے اس کو واضح ہونا چاہیے اور ان کو اپنی جگہ پر بیٹھے نظر ہونے چاہیے وہ جب ہی ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں جب ہمارے یہاں ایجوکیشن پھیلیں جب ہمارے یہاں ایک سوچ بوش پیدا ہوں اور ویٹ پرسکرپشن دوہ لی جائے اور یہ بات بڑی اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم قانون تو بنا دیتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اب یہ قانون موجود ہے کہ کوئی بھی فارماسی بغیر کسی کالیفائیڈ فارماسیس کے نہیں چل سکتی تو وہاں اس کی ڈگری تو آپ کو ٹنگی ہوئی نظر آتی ہے مگر فارماسیس کا ہی نظر نہیں آتی یہ علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہم ہی صحیح کریں گے اس کو کون کرے گا نہیں مگر اب وہ وقت آگیا کہ اس کو صحیح ہونا چاہیے دنیا بہت آگے جا رہی ہے اب یہ سوار اٹھتا ہے combination of antibiotics اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا پوشنی ڈالیں کہ combination of antibiotics کہاں تک افادیت ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مخصوص جرسومہ یا جراسیم جو بہت ساری تعداد میں ہوں یہ ایک antibiotic سے کنٹرول میں نہیں آتی اس کو عرفیام میں mixed infection کہا جاتا ہے اب اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک antibiotic دیں گے تو اس سے وہ مرض ختم نہیں ہوگا جیسے مو کا infection ہے بعض وقت اس کے لیے دو یا تین antibiotic کا ملاب جب تک نہ کیا جائے اس کی وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کرتے یہ ہیں کہ عموماً ان antibiotics کو ایک خاص combination میں اور یقیناً اس کے لیے بھی ایک اچھے انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو آپ اس میں ملایا جاتا ہے اور مریض کو دیا جاتا ہے اور اسی سے وہ infection جو ہے وہ اچھے control میں آتا ہے اچھا اس کا ایک ضمنی فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب آپ دو antibiotics کو ملاتے ہیں تو ان کی جو مقدار چاہیے ہوتی ہے ایک عام infection کو یا الگ الگ ان کے استعمال میں اس کی وجہے اس کی مقدار آپ تھوڑی سی کم کر کے بھی دے سکتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوہ کو اس کے جو مقرر کردہ میار سے کم استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو مذہر اثرات ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں اب اسی سے ایک لفظ اٹھتا ہے super infection اور super infection میں بھی جو antibiotic use ہوتی ہیں اور کس حالات میں اسی ہوتی ہیں دیکھیں super infection کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ فرض کیجئے کہ ایک نزلہ یا زکام کسی کو آپ سب کو معلوم ہے کہ یومن وائرسز کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں بیکٹیریا نہیں انوال ہوتے شروع میں اب اس کی وجہ سے آپ جب یہ وائرسز کا حملہ ہوتا ہے میں نزلہ یا زکام یا گلے کی خرابی آتی ہے تو ہمارا جسم کا مدافعیتی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ جل دیا بدیر اس infection کو قابو کرمے کر لیتا ہے اور ہم بغیر کسی antibiotic دبا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے جسم کا مدافعیتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جرسو میں جو ہمارے ہاں جو ایک خوابیدہ حالت میں ہوتے ہیں جو جسم میں رہ رہے ہوتے ہیں عرصہ دراز سے وہ بغاوت پر وہ جاگ جاتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور کسی ایک اور organ پہ حملہ کر دیتے ہیں یا سے پیپڑوں کا infection کر دیا یا sinus کا infection کر دیا اب یہ صورتحال یہ ایک تو جسم کا جو مدافعیتی نظام ہے وہ پہلے ہی ایک پرانے مسئلے سے نوڑ دازم ہے اس پر سے یہ سونے پہ سہا گیا تو بعض وقت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور super infections usually یا جو عام طور پر جو اس کی سب سے common وجہ ہے وہ جو وسیل اثر antibiotics کا استعمال ہے جس کو broad spectrum antibiotics کہتے ہیں ان کا بہت آزادانہ استعمال اس کی عمومن وجہ ہوتی ہے اب اس کے قیمت چکانا کبھی کبھی بڑا مہنگا سودا بن جاتی ہے صحیح اور اگر ویسے کسی کو super infection ہو جائے تو اس میں سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ فوراً ایک صند یافتہ اچھے موالد سے رجوع کریں بجائے اس کے کہ افراد تفریمیں جس کی جانکاری اچھی خاصی ہو جی بلکل اچھا اب یہ ایک اسوال اٹھ رہا ہے اور میں خاندہ لوگ بھی جانا چاہیں گے دوہ ساس کمپنیاں یہ انٹی بیوٹک بناتی ہیں لیکن کچھ مخصوص جگائیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ انٹی بیوٹک بنائی جاتی ہیں اور خاص طریقے سے بنائی جاتی ہیں میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں آپ اس سسٹم جو انٹی بیوٹکس بسیکلی بن رہی ہوتی ہیں وہ لیونگ آرگینزم سے ہی بن رہی ہوتی ہیں ان کے فرمنٹیشن کے پروسس کے بعد یعنی وہ بڑے بڑے سیل ٹینکس ہوتے ہیں جن کو سیڈ ٹینکس کہا جاتا ہے جن میں پہلے کلچر کو گروہ کر کے اس میں فرمنٹ کیا جاتا ہے چوبیس سے اٹھائیس گھنٹے کا یہ پروسس ہوتا ہے پھر اس کے بعد تین سے چار دنوں تک وہ فردر ٹینکس میں ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں تو یہ جو سارا پروسس ہے اس میں کونٹیمنیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایک میڈیم پروائیٹ کیا جاتا ہے کلچر کو گروہ کے لیے جس میں نائٹروجن سورس ان کو دی جاتی ہے شگر سورس ان کو دی جاتی ہے جو کہ بیکٹریہ کے گروہ کرنے کے لیے وہ جو بھی آرگینزم ہے جس سے آخر کار انٹیبائٹک کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس کے میڈیم کے گروہ کی کونٹیمنیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سیکشن انڈسٹریز میں بلکل الگ کر دیا جاتا ہے انٹیبائٹک کے پروڈکشن ایریاز ایون وہاں پہ جو پرسنل جو املا اپائنٹ کیا جاتا ہے جو لوگ اپائنٹ کیا جاتے ہیں ان کی پہلے ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ کسی پرٹیکولر سٹرین سے کوئی allergic reaction نہ شو کر رہے ہیں یعنی جیسے فر ایگزامپل اگر پینسلن کی کمپاؤننگ ہو رہی ہے تو جو پروڈکشن آفیسر ہے وہاں پہ یا جو بھی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو اس سے allergy نہ ہو اور ان کے ٹائمنگز اتنی رسٹرکشن ہوتی ہے کہ ان کے لانچ ٹائمنگز بھی الگ کر دیا جاتے ہیں جتنا بھی ہیومن کانٹیکٹ ہو جو ریسٹ آف دا بائیوٹک کانٹیکٹ ہو وہ منیمائز کر سکے ہیں اور سٹینڈر پروٹوکول ہوتا ہے جتنے بھی اپریٹرز ہوتے ہیں وہ سارے سٹیم دستل کر دیا جاتے ہیں ایون جو میڈیم پروائیٹ کیا جاتے ہیں کلچر کی گروہت کے لیے اس کو بھی سٹیم دستلائز کیا جاتے ہیں اور ایر فلو آویس ریورس آسماسس ہوتا ہے فیلٹرڈ ایر دی جاتی ہے تو یہ سارے پروسیسز کوالٹی کنٹرول میں آتے ہیں گوڈ مینیفیکٹرین پروسیسز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ انٹی بائیٹک ایریا بلکل الگ ہو اس کے پرسنلز بلکل الگ ہو اور اس پروسیس کے دوران کوئی ایسا راو مٹریل سے لے کے اس کے ریفائننگ تک کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا پروٹوکال نہ ہو جس سے کونٹیمنیشن کے چانسز بڑھ جائیں یا ریزیسٹنس کے چانسز پھیل سکیں ایسے کلیلیشن آپ دوائیں یوز کرتے ہیں اور انٹی بائیٹکس بھی یوز کرتے ہیں انجیکشن فار میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قولیٹی اور افیکیسی ہے دواؤں کی کیا صحیح ہے یا اس میں اور موڈریشن کی ضرورت ہے دیکھئے یہ ایک بڑا اس سوال کے جواب دینا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ یہاں بہت سارے عوامل ہیں اور آج کل جو دور ہے وہ میٹو ڈریکس کا ہے مثلا ایک اچھی انٹی بائیٹک مارکٹ میں آئی جو ایک ریسرچ پروڈکٹ ہے پھر جب اس کی مارکٹ میں پھیلا ہو ہوا تو اس کی دیکھا دیکھی بہت ساری کمپنیاں وہی انٹی بائیٹک بنانی لگتی ہیں اور جب ایک ہی انٹی بائیٹک پندرہ سولہ کمپنیاں بنا رہی ہوں تو بہت سے سوال اٹھ جاتے ہیں اور بہت سے پردہ نشینوں کے نام بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں میرے خیال ہے ہمارے موضوع سے یہ ہٹ کے گفتگو ہے یعنی انٹی بائیٹک کے جو اثرات ہیں وہ کم بلکل یہ ہیں اور اس میں جہاں انٹی بائیٹک کی کوالٹی کی بات ہو سکتی ہے وہاں پر ایک اور چیز ہے جو لوگ ہیں میں اس کو تھوڑا سارا موڈیفائی کر دوں سوال کو کہ ایسے فارمیسسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے انٹی بائیٹک کو ہم صحیح طریقے سے بتا سکیں کہ یہ استعمال کرو یا نہیں کرو انٹی بائیٹک کی پروپر یہ ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کسی بھی کوئی مریض آ رہا ہے کسی انفیکشن کے علامات کے ساتھ اس کی پروپر ٹیسٹنگ ہونی چاہیے جس کو کلچر اور سنسٹیوٹی ٹیسٹنگ کہتے ہیں اور اس میں لسٹنگ آ جاتی ہے کہ کس منیموم انہیبیٹری کانسنٹریشن یعنی وہ کانسنٹریشن جو کسی انٹی بائیٹک کی بلڈ میں ضروری ہے اس کے ساتھ کونسی انٹی بائیٹک اس پیشنٹ کے لیے سودمن ساگت ہوگی اور کونسی انٹی بائیٹک بلکل اس کی کوئی انڈیکیشن نہیں بن رہی ہے یعنی ریزیسٹنٹ سیسپٹیبل اور انٹر میڈیٹ یہ پوری کلچر سنسٹیوٹی رپورٹ کی پروفائل ہوتی ہے اس لحاظ سے ایک کلینیشن کے لیے بھی بہت یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ پنگ پوائنٹ کرسکے کہ یہ ریجیمن میں نہیں یوز کرنا یہ کامبینیشن یوز کرنا کبھی کبھار ڈوپلیکیٹ تھرپی بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ سپروفلوکسسن کے ساتھ لیوو فلوکسسن کی انڈیکیشن بنید ہو کہ ان کی کوری جیک ہے لیکن وہ سائنرجیسٹک ایک کریں گے بہت سے گرام پوزیٹیو اور بہت سے گرام پوزیٹیو نیگیٹیو اورگینیزمز کے گئے آدھر وائز دیکھنے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے تو ایڈورس ایفیکٹی انٹینسیف آئے ہوں گے ان کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے یہ ایک کلینیشن کو پتا ہوتا ہے اور ایک فارماسیسٹ اس کو بتا سکتا ہے اسی طرح جیسے ٹوبرکاوسس سے اس میں کامبینیشن تھیرپی کی ایک انڈیکیشن بن دی ہے کیونکہ جو جرسوما ہے جو ٹی بی کاؤز کر رہا ہوتا ہے وہ ایک بڑا دھیٹ کسیم کا جرسوما ہوتا ہے میو بیکٹیریم اب اس کی تینڈنسی ہوتی کہ اس کے جو ملٹیپل سٹرینز ہیں اس کے ملٹیپل ٹائپس ہیں وہ باقاعدہ اس پیشنٹ کے ڈیزیز کے دوران ایوالو ہوتی ہیں میوٹیٹ ہوتی ہیں ریزیسٹ ہوتی ہیں تو اگر ایک انٹیبائٹک سے اسے ٹریٹ کریں گے تو وہ ایفیکیسی جو آپ نے بات کی کہ اس کے مفید اسرات نصر نہیں آئیں گے اس کے لئے ملٹیپل انٹیبائٹک کا ایک ریزیمن چاہیے اور پھر وہ ایک سوسائٹی پوری اس سے ریزیسٹ ہو جاتی ہے اور اب اس کے لئے ایک نئی دوا چاہیے اس کے لئے ریسرچ ہوتی ہے انٹیبائٹک کی کہ یہ پر اور اپیڈیو ملٹیپل سٹڈیز جو ہوتی ہیں پرٹیکولر ایریا میں جیسے ہمارے یہاں ایک دفعہ تیبر کلاوسس کے جو یہ ایک انڈیمک ایریا تھا پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے ایریا لیکن اب اگر کبھی دوبارہ یہ پینڈیمک ایونٹ آئے گا تو یہ تھیرپی کام نہیں کرے گی اور اس کے لئے ریسرچرز کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اس جرسومے کے مزاج کے مطابق نئے سے نئی دوا کی یہ آپ نے سہی کا اور ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا